خبروں میں آگے بڑھتے ہیں کچھ لوگ آگ بجھانے والے سیلنڈروں کو آکسیجن سیلنڈر بنا کر بیچ رہے تھے یہ خلاصہ تب ہوا جب بھیکم سنگھ کالونی کے مکیش کرنا آکسیجن سیلنڈر لینے دکاندار کے پاس پہنچے تو ان سے ساڑھے چار کلو سیلنڈر کے دام تیرہ ہزار روپے بتائے گئے دراصل بھیکم سنگھ کے انجیو چلاتے ہیں وہ گیس سیلنڈر خریدنے گئے تو دکاندار نے تیرہ ہزار روپے دام بتائے اور یہ کہا کہ سرکار نے ٹیکس بڑھا دیا ہے جبکہ بھیکم سنگھ میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے سیلنڈر پچپن سو روپے میں خریدہ تھا دکاندار کے بتانے کے بعد جب یہ پتا کیا گیا معلوم ہوا کہ کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا گیا جس کے بعد پولیس میں اس پورے معاملے کی شکایت کی گئی شادرہ پولیس نے ایک ٹیم گٹھت کی اور علیپور کے ورشہ انجینئرینگ پر شاپا مارا پولیس نے تین لوگوں کو اس میں حراست ملیا ہے جب پولیس نے ایجنسی میں چیک کیا تو وہاں پر آگ بجھانے والے سیلنڈروں کو کالے رنگ سے رنگ دیا گیا تھا اور آکسیجن سیلنڈر بنایا جا رہا تھا پولیس نے پانسو بتیس آگ بجھانے والے سیلنڈر تیہتر آکسیجن سیلنڈر سانتھی چھبیس آکسیجن گیس سیلنڈر کے نوڈل اور انی سامان کو برامت کر لیا ہے پکڑے گے آروپیوں کی پہچان روی شرما محمد عبدالور شمبو کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے آروپیوں سے پوچھتا چکی تو انہوں نے بتایا کہ آگ بجھانے والے سیلنڈر کو آکسیجن سیلنڈر بتا کر کئی لوگوں کو بیچ کر وہ موٹی رقم کما چکے ہیں فلال پولیس نے تینوں آروپیوں کے اوپر مہاماری ایکٹ کے تحت مقدمہ درچ کل لیا ہے اور ساؤت ویسٹ ڈلی کے سپیشل سٹاپ کی ٹیم میں کورونا مہاماری کے بیچ ریمڈی سیویر انجیکشن کا لابازار کر رہے ہیں ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ یہ آروپی کے قبجے سے سپیشل سٹاپ کی ٹیم نے ایک ریمڈی سیویر انجیکشن بھی برامت کر لیا ہے گرفتار آروپی کے پہچان آکاش جن کے روپ میں کی گئی ہے آروپی دلی کے آزاد پور علاقے کے آدفش نگر کا رہنے والا ہے ساؤت ویسٹ ڈلی کے ڈی سی پی انگیت پرطاپ سنگھ کے مطابق کورونا مہاماری کے چلتے کچھ لوگ انجیکشن کو بلیک میں بیچ رہے ہیں اور اسی دوران ایک گپت سوچنا ملی جس میں بتایا گیا کہ ایک شخص انجیکشن کی بلیک مارکٹنگ کر رہا ہے ماملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے سپیشل سٹاپ کی ٹیم نے دیے گے پتے پر جال بچھایا اور آروپی کو گرفتار کر لیا پوچھتاج کرنے پر آروپی کی پہچان اشوک جین کے روپ میں ہوئی ہے کئی اس نے کئی لوگوں کا بھی نام لیا ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی بتایا پولس نے کہ جس طرح سے یہ پورا خیل چل رہا تھا اور آنے والے وقت میں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کالابازاری کر رہے ہیں انجیکشنوں کی ان کی تلاش کی جاری ہے اور کون کون لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور ساؤ دلی کے سپیشل سٹارپ کی ٹیم نے کرونا مہماری کے دوران ضرورت مند لوگوں کو آکسیجن سیلنڈر بلیک کرنے کے آروپ میں دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے دونوں آروپیوں کے قبضے سے ایک پچاس لیٹر آکسیجن گیس سے بھرا سیلنڈر برامت کیا گیا ہے گرفتار آروپیوں کی پہچان شمبھو یادو اور انوپ کمار کے روپ میں کی گئی ہے آروپی شمبھو یادو دلی کے دکشن پوری علاقی کا رہنے والا ہے تو وہیں دوسرا آروپی آنوپ کمار یوپی کے گوتم بدھ نگر کا رہنے والا ہے ساؤ دلی کے ڈی سی پی اتھول کمار تھاکور کے مطابق کوڑنا مہماری میں کچھ لوگ جیون رکشک دباؤں کی بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں اور انہی پر انکش لگانے کے لیے ایک ٹیم کا گھٹن ہوا ہے اسی بھی اس ٹیم کو ایک گپت سوچنا ملی جس میں بتایا گیا کہ ایک شخص ہے بلیک میں آکسیجن سیلنڈر کو بیچ رہا ہے سوچنا کے آدھار پر آروپی ویکتی کو پکڑنے کے لیے ٹیم نے ایم بی ویسٹن ایوین یو سینک فان پر چھاپا مارا جس کے بعد دو ویکتیوں کو پولوس نے پکڑ لیا اور ان کے قبضے سے ایک آکسیجن سے بھرا سیلنڈر برامت کر لیا ہے فلال سپیشل سٹاپ کی ٹیم نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان سے پوچھتا چھو رہی ہے اور ایک طرف کرونا جہاں چرم پر ہے دوسری طرف ہسپیٹلز میں لوگوں کی بھیڑ ہے ایسے میں کئی ہسپیٹل پر مجبوری میں لوگوں کو لوٹنے کے آروپ لگ رہے ہیں ویکاس نگر میں ایسے ہی ایک ہسپیٹل ہے جس کا نام آشیرواد نرسنگ ہوم ہے اس پر سواسویبہ کی طرف سے کاربائی کی گئی ہے دراصل علاقے کے ہی آپ ویدھائک مہندر سنگ یادو کی شکایت کے بعد سواستویبہ نے نرسنگ ہوم پر چھاپا مارا نرسنگ ہوم کو نوٹیس جاری کیا حالانکہ اس سمبند میں جب نرسنگ ہوم سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے صاف طور پر منع کر دیا لیکن علاقے کے ویدھائک کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو سواستویبہ کی چھاپی ماری ہوئی ہے لیکن جلد ہی وہ اس سمبند میں دلی کے مکہ منتری اور سواست منتری سے بھی بات چیت کر سخت خاربائی کرنے کے سمبند میں چرچہ کریں گے ان کا کہنا ہے کہ اس مجبوری میں بھی یہ ہوسپیٹر لوگوں سے کورونا کے نام پر پیسے لوٹ رہا ہے اور یہاں روم رینٹ سے لے کر علاج کے نام پر لوگوں کو جم کر لوٹا جا رہا ہے اور یہاں علاج کرانے والے کئی لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ بے وجہ اتنی سویدھائیں اور دوائیاں ان کو دھی جا رہی ہے جتنا ان سے لگاتار جو روم رینٹ ہے وہ جبردستی وصولہ جاتا ہے اور ایک مریض کی پرچی کے مطابق ایک شخص سے چار دن کا رینٹ ایک لاکھ روپے وصولہ گیا ہے تو یہ آپ دیکھئے اس آپدہ میں کس طرح سے لوٹ مچی ہے ہوسپیٹلوں میں دلی کے بکاز پوری کا اماملہ اس کو پرساسن نے نوٹس دیا ہے اور پرساسن نے اس نے اس سے پوچھا ہے کہ آپ اتنے ریٹ کیوں لے رہے ہیں جو گورنمنٹ نے ریٹ تہہ کی ہیں وہی ریٹ اس کو لینے چاہیے لیکن وہ اس سے زیادہ لے رہا ہے میں نے اس کو ایک سلیپ دیکھی جس کے آئی سو بیڑھ کے وہ پچیس جار پہ ڈیلی کے لے رہا ہے اس کے بعد ایک نرس جب راؤن لینے جاتی ہے پیسنٹ کے بعد جاتی ہے تو کمسک منا تو اس کی فیس اس نے پندرہ سو روپے لگا رکھی تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پرساسن نے نوٹس دیا ہے نوٹس سے بات نہیں بننے والی ہیں ایسے جتنے بھی ہسپیٹل ہیں میری بیدان سمجھا ہے پوری دلی میں ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے ان کو بند کرانا چاہیے کیونکہ یہاں کوئی علاج کے نام پہ کوئی سویدانی ہے ان کے پاس اور دلی سپیشل میں آج کے لئے اتنا ہے لیکن جنتنتر ٹی بی پر خابریں جاری رہیں گی مسکار خبروں کے نشپک شویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی بی and press the bell icon never miss any update